موسیقی گھڑی لگ گئی تو دوبارہ وہ ویقتی آگئے آپ کے بیچ میں دوبارہ ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے سمجھ آئے گا ساٹھ بہنیں آپ کے بیچ میں تو نہیں آئے پر پورے وشو کے چوراسی دیشوں کا دورہ کرتے کرتے راشتے نہیں وشو نیٹاؤں کو جھپی دینے میں بہت ویست تھے آج کیا ستی ہو گئی کسان کا لاغت کا دام دگنا سمرتھن مولادہ آلو کا دام چھے سو روپیہ پرتی کوئنٹل بھی نہیں ملتا اور وہ پرموت شرما کھڑا ہے یہاں کس نے چار سو نبی روپیہ کا منی آرڈر پردان منطری کے کاریلے میں بھیجا پردان منطری کے پاس نہیں گریب کے کٹیر میں جانے کے لیے سمیں پردان منطری کے پاس نہیں کسان کے کٹیر میں جانے کے لیے سمیں لیکن پردان منطری کے پاس ہے پورا سمیں پاکستان میں جا کے بریانی کھانے کا سمیں پردان منطری کو سمیں ہے چین کا راشترپتی یہاں آتا ہے تو سابرمتی کے تٹپت جھولا پہ جھولا کے کھانڈویاں اور دھوکلی کھلانے کا سمیں ملتا ہے آج میں آپ سے عوان کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی اور راشتر ادھیاکس راحل گاندی کسان کی لڑائی لڑڑے ہیں نوجوان کی لڑائی لڑڑے ہیں اس نوجوان کی جس کو موڈی جی نے کہا تھا ہم لائیں گے افسروں کا بھنڈار لیکن لے کے آئے پان اور پکوڑے والی سرکا پورانی کہاوت ہے پردان منطری چالیس پچاس دیشوں کے ودیشی بھرمن کر کے آئیں آج دیش کی جنتہ پوچھنا چاہتی ہے کہ نتیجہ کیا مکلا پرانی ہنڈی کی کہاوت ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑے لکھے کو فارسی کیا واسطوکتا ہے ادھیاکشا مود ہے کہ ودیش جا کر ہیرو بن جاتے ہیں اور واسطوکتا ہے کہ دیش کے اندر زیرو بن جاتے ہیں ورطمان کے پردان منطری ایک شادی میں شرکت کرنے گئے کسی کو بتائے بھی نہ اور آج پتھان کوٹ کا سامنا ہم کو کرنا پڑنا ہے اگر دیش کی جنتہ کو آپ وشواس ملوگے اگر یہاں صدن میں بیٹھے ہوئے ہر پارٹی کو آپ وشواس ملوگے تو پردان منطری کے جتنے بھی بائیلیکٹرکل ٹوکس ہوں گے اس کے ابھوت پور پڑنام آ سکتے ہیں لیکن اگر لاپروائی برکت گئی اگر سامدھانی آپ نے چھوڑا تو اس کا خامزی آزا آج دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور جوانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ایک طرح دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مودی جی جو نوٹ بندی کر رہے ہیں اور مدی پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے بھائی میرے مکھے منطری جو کسان بندی منصور میں کر رہے ہیں اور میں مانگ کرتا ہوں کہ جیس ویقتی نے آپ کے اوپر نوٹ بندی کی جیس ویقتی نے آپ کے اوپر کسان بندی کی نومبر کے ماہ میں میرے ساتھ مل کر ان شخصوں پر ووٹ بندی کر کے بدلہ لینا 6 اپرل 2000 میں پردان منطری جی نے ٹویٹ کیا تھا کیا ہمارے کسانوں کو اچت دام نہیں ملنا چاہیے کیا انہوں نے کام نہیں کیا کرشی کو فائدہ کا دھندہ بنانے کی بات آپ لوگ نے کی تھی جو لاغت ہوگی کسٹ آف پروڈکشن اتپادن کی لاغت کرشی کے شیطر میں پچاس پتیشت سمرتن مول آپ بڑھا کر رکھیں گے اور 21 فروری کو جب سروچ نیالے میں آپ کے سرکار کے طرف سے ویقتب رکھا گیا وہاں کہا گیا کہا گیا کہ یہ بات اسمبھو ہے ایک اور یوٹن آپ کی سرکار پردان منطری کے پاس ہے پورا سمیں پاکستان میں جا کے بریانی کھانے کا سمیں ایک سو تیس ایکڑ کا چار کلومیٹر کا پیریمیٹر وال ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آتنگوادی گھس کیسے پائے جہاں سے وہ گھسے ہیں وہاں فلڈ لائٹ لگا ہوا نہیں تھا جہاں سے وہ گھسے ہیں وہاں تین سو میٹر کے لیے سینک تعدادی جنرل فلپ کامپوز کا ریپورٹ بھی آیا ہے جس پر اس سرکار نے کوئی قدم آج تک نہیں اٹھایا اور دن پرتی دن ہمارے سینک اس دیش کے لیے سادہ دیتے جا رہے ہیں جنہوں نے وقتبیا دیا تھا کہ ہم موہ توڑ جواب لیں گے آج یہ لوگ چپی کیوں سادے ہوئے ہیں اور دیش کے پردان دیش کے پردان منتری بھی اس گھٹنا میں ایک بھی ٹپڑی نہیں ایک بھی وقتبیا پردان منتری کے دوارہ نہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ کب تک یہ چلتا رہے گا یہ ہے موڈی جی کا نیو انڈیا ایک نیو انڈیا جہاں سنسد میں لوگ تنتر کا مندر کہا جاتا ہے لیکن سنسد کے بہومت کو ہٹلر شاہی اور تانہ شاہی کا لائسنس لگا کر آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے میں موڈی جی اور ان کی سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا ایک ایک سانسد اور کارے کرتا نہ کبھی جھکا ہے ہمارے گردن کر جائے لیکن ہم جھکیں گے نہیں یہ ایک سندیش سامیسہ دیویشن سے بھیجنا چاہتے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا کہ اگر پانچ انگلی رہیں گی تو بکھر جائیں گی اور اگر یہ پانچ انگلی مٹھی بن جائے تو دیش کا اتھان اور دیش کا بکاس سنسچت ہو پائے گا تو ہمیں مٹھی بن کر اس بھاچپا کا سامنا کرنا ہوگا مجھے وشواس ہے کہ راحل گاندی کے نیتتوں میں دوبارہ کانگریس پارٹی کا ترنگا لال قلعے پر بھی لہرہ آئے گا اس کا مجھے پورا وشواس ہے اگر بھارت ماتا اور بھارت کو ہمیں پرگتی اور وکاس کے راستے پر چلانا ہوگا تو آج میں اپنے آپ کو سو بھاگیش حالی سمجھتا ہوں کہ نڈا جی نے پردان منتری جی نے اور امید شاہ جی نے مجھے وہ منچ پردان کیا جس کے آدھار پر جن سیوہ اور راشتر سیوہ پر ہم لوگ آگے بڑھ پائیں دیش کے تحاس میں شاید کوئی ایسا جنا دیش کسی بھی سرکار کو نہ ملا ہو جو ایک بار نہیں لیکن دو بار ہمارے پردان منتری نریند موڈی جی کو ملا ہے اور اس جنا دیش کا ایک سکریہ شمتاوان اور پون روپ سے سمرپت بھاگ کے ساتھ کاریہ کرنے کی جو شمتہ ان کی ہے اور آج دیش کا نام جو وشوستر پر انہوں نے بڑھایا ہے یوجناوں کی کریانون کی شمتہ جو ان میں ہیں جو آج کے نہیں لیکن بھوشی کی چنوٹیوں کو پرخنا اور پرخنے کے بعد ان کی سامنا کرنے کیلئے یوجنا بنانا یہ جو شمتہ ان میں ہیں میں مانتا ہوں کی بھارت کا بھوشی پون روپ سے ان کے ہاتھوں میں سرکشت ہے